اسلام علیکم ویلکم ٹو میر آردو کیوب چینل آج ہم ایک نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے جیٹ جی پی ٹی یہ کونسی ٹیکنالوجی ہے اور اس سے ہمارے فیچر پر کیا اثر پڑنے والا ہے کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کی بیس کیا ہے اور کیا یہ گوگل کو بھی ٹکر دینے والی ہے اور زندگی کے تمام شوہوں میں اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکے گا تو دوستو ویڈیو کو مزید آگے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پر سبسکرائب کر لیجے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں دسمبر 2022 کے شروع میں ایک ایسی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے جس نے آتے ہی دنیا بھر میں دھوم مچا دی ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کا ٹیچر بھی ہے آپ کا ڈاکٹر بھی ہے آپ کا دوست بھی ہے اور اس کی مدد سے آپ ہر طرح کی معلومات لے سکتے ہیں بیسکلی یہ ایک چیٹ بوٹ ہے جس سے آپ چیٹ کر سکتے ہیں آپ ایسے لکھوا سکتے ہیں آپ آرٹیکل رائٹنگ کروا سکتے ہیں آپ کوئی اسکرپ لکھوا سکتے ہیں آپ کسی ویب سائٹ کا کوڈ حاصل کر سکتے ہیں آپ فارمولے حل کروا سکتے ہیں آپ اس سے کوئی بھی ڈیفکل کوسچن آنسر کر سکتے ہیں فیزکس ہو کیمسٹری ہو میتز ہو یا کوئی گیجٹ آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بارے میں آپ نے انفرمیشن لینی ہے کوئی ٹیکنیکل اسسٹنٹس چاہیے آپ کو کوئی آپ کو بلوگ پوسٹ لکھنے ہیں یا آپ کو یوٹیوب کا ڈسکرپشن لکھنا ہے اگر آپ یوٹیوبر ہیں اس کے لئے آپ کو بزنس آئیڈیاز لینا چاہ رہے ہیں آن لائن ارننگ آئیڈیاز لینا چاہ رہے ہیں کوئی ریسرچ پیپر میں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے یا کسی بھی کسیم کی پروگرامنگ کوڈنگ وغیرہ آپ کو حاصل کرنی ہے یا سیکھنی ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم فری ہے ابھی تک اس کے کوئی چارجز نہیں ہے یہ پیڈ ورشن نہیں ہے اور آج تک کی ڈیٹ میں اس کے اوپر کوئی ایڈ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو چیٹ جی پی ٹی کو آپ چاہیں تو فون سے یوز کریں یا آپ اپنے پی سی سے یوز کریں چیٹ جی پی ٹی آتے ہی چھا گیا ہے اور فیس بک اور گوگل کو بھی سٹکر دے دیا ہے کیونکہ اگر آپ گوگل کے اوپر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریزلٹ آپ کو ملتا ہے تو اس میں بہت ساری ویب سائٹس اے ویڈیوز وہ سجیسٹ کرتا ہے لیکن چیٹ جی پی ٹی کو جب آپ کوئی کمانڈ دیتے ہیں کوئی چیز پوچھتے ہیں تو بقاعدہ وہ آپ کو جواب دیتا ہے اور وہ بھی پوائنٹس میں دیتا ہے ترتیب سے دیتا ہے پیرا گراف کی صورت میں دیتا ہے وہ جو بھی آپ کو آنسر دیتا ہے وہ پورے انٹرنیٹ کو کھنگان لنے کے بعد چند لمحوں میں اپنے الفاظ میں بنا کر آرڈیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے آپ چاہیں تو اس سے انگلیش میں آنسر لیں چاہیں تو اردو میں آنسر لیں چیٹ جی پی ٹی اتنی تیری سے مشہور ہو رہا ہے کہ جتنے یوزر جس نے لیے ہیں بھی چند ہفتوں میں اتنے فیس بک کو یا یوٹیوب کو حاصل کرنے میں چھ مہینے لگ گئے تھے اور سب سے اچھی چیز جو اس کی ہے وہ یہ کہ جو بھی ٹیکس فارم میں وہ آپ کو آنسر دیتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر پہلے سے موجود نہیں ہوتا اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو لینگویج کا شو نہیں آئے گا گرامر کا شو نہیں آئے گا اور فار ایزامپل اگر آپ کو جواب سمجھ میں نہیں آرہا یا مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس سے دوبارہ جواب پوچھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی آپ کو نیا جواب دے گا تو چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد فریلانسرز کا جو کام ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے یا دوسرے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریلانسرز کے لئے مشکل بھی ہو گئی ہے کیونکہ جو چیز کسی کو چاہیے وہ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے بعد لیکن بہرحال پھر بھی ہیومن فیکٹر جہاں پر انوالو ہے تو فریلانسرز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو کسی بھی ٹاپک کے پر مٹیٹر لینے کے لئے کانٹینڈ رائٹنگ کے لئے ڈیٹا بہت سانی مل جائے گا اس کے لئے جو لوگ آن لائن ارنی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ایک اچھے پورچنٹی ہے فار ایزامپل فائیور پی اپ ور کے اوپر انہوں نے کوئی سرویسز دینی ہے تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے ڈیٹا لے سکتے ہیں اور لوگوں کے اسائیمنٹس کمپیٹ کر کے دے سکتے ہیں اتنی ساری انفرمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے لیکن میں نے ابھی تک آپ کو چیٹ جی پی ٹی کا مطلب نہیں بتایا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ چیٹ جی پی ٹی کا مطلب ہے جنریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانسفورمر اور چیٹ جی پی ٹی کو ایک کمپنی جو کہ سٹارٹ اپ کمپنی ہے اوپن اے آئی کے نام سے اس نے ڈیزائن کیا ہے مزید ایکسپین کر دیتا ہوں آپ کو کہ جنریٹیو کا مطلب ہے بنانے والا کریٹ کرنے والا پری ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس آلیڈی ایک ہیوز ڈیٹا ہے جسے یہ خود سمجھتا ہے اور ٹرانسفورمر کا مطلب ہے ایسا مشین لننگ موڈل جو دیئے گئے ٹیکس کو سمجھ لیتا ہے آسان الفاظ میں چیٹ جی پی ٹی پلیٹ فارم ایک ایسا موڈل ہے جو اے آئی پر بھیزڈ ہے اور ذرا سے ہنڈ کے اوپر یہ آپ کو بہت سارا ٹیکس جنریٹ کر کے دے دیتا ہے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو دو ہزار سات میں گوگل برین کے نام سے گوگل نے اس پروجیکٹ پر پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا اور دو ہزار پندرہ میں اوپن اے آئی کمپنی جب وجود میں آئی تو اس نے ٹرانس فارمر اپروچ کے کام کو شروع کیا اور چیٹ جی پی ٹی کو لانج کیا اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد گوگل کو پریشانی ہوگی تو یہ یاد رکھئے کہ جی پی ٹی کا جو ٹی ہے وہ گوگل نہیں انٹرڈیوز کروایا تھا گوگل کے پاس اس کا توڑ بقاعدہ موجود ہے اور وہ ہے لیمڈا ٹو ٹیکنالوجی جو دو ہزار بائس میں اس نے انٹرڈیوز کروای تھی لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ٹیکس کو بنانے کے لئے استعمال نہیں کی جا رہی بلکہ کنورسیشن کے لئے یوز ہو رہی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائلوگ کے لئے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اینی سسٹم آپ سے ایک نوربن انسان کی طرح بات کرے گا لیمڈا سے آپ اگر کوئی سوال کریں گے تو وہ اس کا فوری جواب دے گا اور اگر اس کے پاس جواب نہیں ہوگا تو وہ آپ سے مزید سوالات پوچھے گا اور سوال کو سمجھ کر دوبارہ جواب دے گا تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کیونکہ آلیڈی گوگل اسسٹنٹ اور سری جو ہیں وہ موجود ہیں تو یہ ان سے کتنا مختلف ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ چیٹ جی پی ٹی اس لئے زیادہ مشہور ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ایکیوریسی ریٹ بہت زیادہ ہے اور ساری بات ہی ایکیوریسی کی ہے دوستو چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ آ چکا ہے انٹرنیٹ پر جتنا بھی ڈیٹا اپلوڈ ہوا ہے اب تک چیٹ جی پی ٹی اس کو کمپائل کرتا ہے اور ترتیب دیتا ہے اور اس ڈیٹا کو جواب کی صورت میں ہیومن نیچر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے گوگل ہو فیس بک ہو ویکی پیڈیا وغیرہ ہو ان کے پاس اب تا اپنا ڈیٹا موجود ہے لیکن چیٹ جی پی ٹی اس کے پاس سب کا ڈیٹا موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لیمیٹڈ نہیں ہے آپ کو جو بھی جواب جس طرح چاہیے ویسے دیا آپ کو دے گا فارجامپل آپ کوئی بھی ٹاپک یا کوئی بھی سوال اس سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے پانچ سو ورٹس کا یا ہزار ورٹس کا اس کا آنسر چاہیے تو وہ اتنے ہی الفاظ کا آپ کو جواب دے گا تو دوستو آنے والا دور اور اے آئی کا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے اور چیٹ جی پی ٹی کا اس میں کردار بہت اہم ہے تو آپ بھی چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ ضرور بنائیے اور اس سے استفادہ حاصل کریں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ کسیوں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ